اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیو آج ہم آپ کو محبت شاہ فقیر رحمت اللہ تعالی کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے آپ کے بارے میں بتائیں گے آپ کا مزار شریف شاہ نورانی بلاول شاہ نورانی رحمت اللہ تعالی پہ ہے اور پہلی سلامی یہاں ہوتی ہے بہت بڑے عالی رتبے والے صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں نورانی سرکار رحمت اللہ تعالی کے دور کے بزرگ گزرے ہیں شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو ضرور دیکھئے گا بہت معلوماتی ہے جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے میٹے میٹے اسلامی بھائیوں پہلی سلامی جب بلاول شاہ نورانی جاتے ہیں تو یہاں بس آ کر رکتی ہے اس سے آگے بسیں نہیں جاتی اور یہاں سے جیپ میں کیکڑے کے نام پر جیپ ہوتی ہے اس میں بیٹھ کر لوگ بلاول شاہ نورانی رحمت اللہ تعالی کے مزار پر جاتے ہیں اور بیچ میں مولا علی شیر خدا کے قدم مبارک بھی ہیں اور ایک درگاہ بھی ہے پہاڑ کے اوپر میٹے میٹے اسلامی بھائیوں ہم آپ کو مزار شریف کے اندرونی حصے کی بھی زیارت کروائیں گے بہتی بڑے آلہ رتبے والے بزرگ ہیں اور نورانی سرکار کے بہتی خاص چہیتے مرید آپ گزرے ہیں سبحان اللہ آپ کا مزار پہاڑوں کے پاس اونچے اونچے پہاڑ بھی ہیں ڈھلانے بھی ہیں ان کے پاس جو ہے بیچ میں آپ کا مزار واقع ہے کہتے ہیں کہ آپ کا اصل نام کچھ اور ہے آپ نورانی سرکار کی محبت میں گھر بھار اور سب کچھ چھوڑ کر نورانی سرکار کے فقیر بن گئے اس لئے آپ کو محبت فقیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سبحان اللہ بلاول شاہ نورانی رحمت اللہ تعالی سے آپ بہت محبت کیا کرتے تھے اور آپ ان کی محبت میں آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا اور آپ یہاں آ کر نورانی سرکار کے قدم مبارک پر آ کر آپ نے قیام فرمایا اور اسی لئے آپ کو محبت فقیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ کئی سال تک نورانی سرکار کی خدمت میں رہے اور سرکار کے جان نصار مریدوں میں سے بن گئے تھے سبحان اللہ کہا جاتا ہے کہ حضرت شاہ بلاول آپ کو بہت چاہتے تھے کہتے ہیں کہ جس جگہ ان کا مقبرہ ہے یہاں پر نورانی سرکار کی ہدایت پر انہوں نے اپنا آستانہ بنایا تھا سمو بش فقیر بابا نے نورانی سرکار رحمت اللہ تعالی لے کے کہنے پر یہاں اپنا آستانہ بنایا جہاں آپ کا مزار ہے تاکہ وہاں کے مقامی لوگ ظاہرین آ کر آرام کریں تھکن دور کریں اگر کسی کو آسیب کا اثر ہوتا ہے تو یہاں حاضری دینے سے نجات ملتی ہے سبحان اللہ کیا شان ہے محبت فقیر رحمت اللہ تعالی لے کی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اس دربار پر آنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں مشکلات دور ہوتی ہیں پہلی سلامی یہاں ہوتی ہے بسے یہاں رکتی ہیں لوگ آرام یہاں کرتے ہیں اور جن پر جادو کا مرض ہوتا ہے وہ یہاں سے دور ہوتا ہے جادو کٹ جاتا ہے جادو کی کٹ ہو جاتی ہے اتنے سخی محبت شاہ فقیر بابا ہیں کہ بیماروں کے لئے اللہ تعالی سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں اور اس دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں چاہتا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد دوسری سلامی جو ہوتی ہے وہ نورانی بابا کی مزار پر ہوتی ہے اور یہی سے جیپیں ملتی ہیں اور اسی جیپوں سے بیٹھ کر لوگ جو ہے وہ کیکڑا بھی کہتے ہیں جیپ کو اور نورانی سرکار جاتے ہیں تقریبا نورانی یہاں سے نورانی سرکار تک کا سفر آدھا سے پونا گھنٹا یا گھنٹے کے قریب ہے میٹے میٹے اسلامی بھائیو یہاں آپ ضرور آئیے گا انشاءاللہ عزوجل محبت شاہ فقیر رحمت اللہ تعالی علی کے وسیلے سے ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہر پریشانیاں مشکلات دور فرما دے گا اور نورانی سرکار کے اتنے پیارے ہیں کہ نورانی سرکار کا فرمان ہے کہ پہلی سلامی محبت شاہ فقیر بابا پر ہو بعد میں میرے پاس لوگ آئیں تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے بڑے عالی رتبے والے بزرگ ہوں گے اور یہاں پر آسیب دور ہوتے ہیں بیماریاں دور ہوتی ہیں محبت شاہ فقیر رحمت اللہ تعالی علی کے فیض سے اور یہاں پر محبت شاہ فقیر رحمت اللہ تعالی علی کا فیض جاری ہے تا قیامت انشاءاللہ عزوجل جاری رہے گا اللہ تعالی نے ہمیں ایسے درباروں سے نوازا ایسے بزرگان دین سے نوازا دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے یہ بزرگستی اللہ تعالی کے خزانے سے لے کر اپنے آنے والے جو بھی ظاہرین ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں اور اللہ تعالی ان کی دعاوں کو رد نہیں کرتا اللہ کے مقبول بندے ہیں نہ جانے کون سے ملک سے کہاں سے سفر کر آئے اور انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام پھیلایا ماں باپ بہن بھائی اولادوں کو چھوڑ کر وطن کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کی خاطر نکلے دین پھیلایا اور یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر ہندو آباد تھے دین کی انہوں نے تبلیغ کی اور نورانی سرکار کے جانساروں میں آپ شمار ہوتے ہیں نہ جانے کتنی تکلیفیں اٹھائی پہاڑوں کا سفر اختیار کیا آج کل تو یہاں گاڑیاں چلتی ہیں لیکن یہ بزرگان دین پیدل لمبے لمبے سفر جو ہے تے کر کے گھنٹوں نہیں مہینوں کے سفر تے کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک آتے تھے اور دین اسلام جہاں پر جہاں پر غیر مسلم آباد ہوتے تھے وہاں آ کر دین اسلام پھیلاتے تھے اور غیر مسلم جو ہے وہ ان پر ظلم بھی کیا کرتے تھے لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے سب سے لیتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے میٹے میٹے اسلام بھائی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاکی بخاری ضرور سبسکرائب کیجئے گا اجازت چاہوں گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا السلام علیکم سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد